if a woman chooses the hijab سران خوبر that's what she wants she must be respected بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسلین الانسان الافیق السلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں میں بات کروں گا راجپال یادب اور سشمیتہ سین کے بارے میں ایک بات اور کلیر کرتا چلوں کہ اس ویڈیو میں میں آج ان کی کامیاب فلموں کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا نہ ہی ان کے کامیاب آپ کسی رول کے بارے میں بتاؤں گا آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ بھارت میں رہتے ہوئے بھی مسلمانوں اور اسلام کے حق میں کھلے عام بولنے لگ گئے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا وہ دلی دل میں خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے ہیں آگے چل کر اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں راجپال یادب کی اگر ان کے آپ ویڈیو پیغاموں کی طرف غور کریں ان کی باتوں کو غور سے سنیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے ان کے دل کے کسی کونے سے ان کو آواز آتی ہے کہ کوئی ایک رب کائنات ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا تعرف کروا دوں ہو سکتا ہے کہ کچھ دوست ان کے بارے میں بلکل نہ جانتے ہوں یہ بولی ووڈ کے کنگ آف کامیڈی ہے ان کی میں چند سپر ہٹ فلمیں آپ کو کیا بتاؤں کیونکہ بولی ووڈ کی ہر سپر ہٹ فلم میں یہ کامیڈی کا رول کرتے ہی کرتے ہیں ان کے یہ چند ویڈیو کلپس آپ دیکھیں اور خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے مجھے پتہ لگتا یہ سپر پاور ہے یہ سپر پاور ہے یہ سپر پاور ہے لیکن آج میں بہت بشواس کے ساتھ کہیں سکتا ہوں دوست کہ سپر پاور تو ایک ہی ہے جو یہ نیچر ہے جس نے یہ آنکھیں بنائی جس نے یہ موہ بنایا جس نے ہمارا بندر فل شریر بنایا میں دعا کرتا ہوں کہ پورے بشمے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے سب کو ڈھے سارے شب کامنا ہے سب کی عیدی اچھی بنے اور عید کے بعد میں ایک ایسا سنسار شروع ہو ہم سب کی جیبن میں جی تو ناظرین آپ نے راج پایل یادف کی باتیں سنی اس پر ہم بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اب چلتے ہیں سوشمیتہ سین کی طرف جن کا نام بولی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروینز میں آتا ہے انہوں نے کل انسٹرگرام لائف چیٹ پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ صورت الاسر کی فر فر تلاوت کر کے سب کو حیران کر دیا جی تو دوستو آپ نے کلپ دیکھا لیکن یاد رہے یہ پہلی بار نہیں تھا کہ سوشمیتہ سین نے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہو یا مسلمانوں کے حق میں بولی ہو یہ کچھ سال پہلے بھی ایسا کر چکی ہے لیکن شاید اس وقت سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ میں ہی تھا اور یہ سب کچھ پہلے لوگ نہیں دیکھ سکتے چلیں آج آپ کو ان کے کچھ پرانے کلپس بھی دکھاتا ہوں جی ایسا کرتا ہے ہجاب سراں کھوبر اس کی طرح ہے اس نے اسی طرح کا مجھے اسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح آپ سب کو تہی دل سے رمضان کے مبارف منت کی بہت بہت شب کامنا ہے میں اس سورے میں بہت بلیت کرتی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سب باتوں سے تو یہ ہی لگتا ہے کہ یہ دونوں راجپال یادب اور سشمیتہ سین یہ مان چکے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے اور وہ صرف اور صرف میرے پیارے سونے رب اللہ پاک کی ہے لیکن جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں وہاں کلے عام اس بات کا اعلان کرنا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے یا وہ مسلمان ہو گئے ہیں یہ بہت مشکل ہے لیکن دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ باتیں انہوں نے کیا سوچ کر گئی ہیں آپ سب کو کیا لگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کامنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ